تو اسلام میں جو بھی عمل ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت کہ نیت کرنا نیت کیا ہے تو سب سے پہلے کہ روزہ اگر ہم رکھتے ہیں چاند دیکھتے ہیں ہم کو روزہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے نیت کا مسئلہ آتا ہے کہ نیت کی جائے اور کیونکہ نیت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی سب سے پہلے حدیث حدیث نمبر ہے کہ عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو سب سے پہلے نیت ہونا تو نیت ہم جو ہے روزہ کی نیت کریں گے اور روزہ خالص اللہ کے لئے ہے روزہ صرف خالص اللہ کے لئے ہے تو ہم اس میں یہ نیت کریں گے کہ اللہ کے لئے ہم روزہ رکھتے ہیں اور کسی اور کے لئے روزہ رکھنا یا کوئی بھی عبادت چاہے کرنا یہ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑی جس نے دکھاوے کے لئے روزہ رکھا جس نے دکھاوے کے لئے صدقات دیا خیرات کیا کوئی بھی عمل جو دکھاوے کے لئے کیا تو اس نے کیا کیا ان نے شرک کیا تو ہم کو خالص نیت کیا کرنا ہے اللہ ہی کے لئے ہم کو عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لئے نماز روزہ صدقات حج جو بھی عبادتیں صرف اللہ کے لئے تو اس میں نیت ہم کو خالص رکھنا ہے تو نیت کو جو ہے کیسے کرنا ہے کب کرے نیت تو نیت جو ہے سعی ترمیل جی کی روایت ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث نمبر 730 کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہ رکھی اس کا روزہ نہ ہوا یعنی جو سہر سے پہلے جو سہر کرتا ہے مسلمان روزے کے لیے تب سے اس کو نیت رکھنا ہے یا اس سے پہلے کرے یا پھر جو ہے رات کو سوتے وقت نیت کرے کہ میں جو سبھے اٹھنا ہے سبھے جب اٹھے گا تو اس کی وہ نیت ہوگی وہ نیت کیا ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت کس کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو نیت کو بول کے ادا نہیں کرنا کہ میں نے پہلا روزہ رکھنے کی نیت کی سیری کے ساتھ اس میں کباب اس میں بریانی اللہ یہ سی نیت نہیں مو سے نہیں کیا جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا دل کے ارادے کو کیونکہ دل کا ارادہ ہے دل کے ارادے کے اندر کہ جیسے آپ سبھے اٹھیں اب عام طور پر تو کوئی صبح اٹھتا نہیں ہے کہ صبح صبح اٹھ کے چار بجے کوئی کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے تو آپ اٹھیں کس لیے سیری کے لیے تاکہ ہی روزہ رکھیں گے تو اسی کو نیت کہا جاتا ہے تو نیت یہ ہے تو اسی نیت مو سے الفاظ کہنا تو یہ ثابت نہیں ہے ہم کو دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے تو دل کے ارادے سے ہم نیت کریں یا بعض لوگ کئی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں کہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں مطلب دل میں پڑھنا پڑے گا تو دل میں پڑھتے ہوں کہ میں نے نیت کی روزہ رکھنے کی تو دل میں بھی نہیں پڑھنا وہ ارادے کو کہتے ہیں آپ اٹھیں اس لیے آپ ارادہ کر کے سوئے صبح مجھے روزہ رکھنا ہے سیری میں اٹھیں آپ نے کھانا کھایا چائے وغیرہ پی تو یہ یہی نیت ہے اس لیے آپ اٹھیں تو یہ ہے آپ بول کے کریں یہ نیت تو وہ نقصان ہو جائے کیونکہ آپ کھول کرتے ہیں تو کھول کیا ہوتا ہے وہ وعدہ ہو جاتا ہے اور یہ نقصان بھی دے جاتا ہے مثال کے طور پر ہم مسجد میں جا رہے ہیں اور ہم کو باہر ایک بکھاری دیکھا اور بکھاری کو ہم نے دیکھا اور ہم نے اس سے کیے دیا کہ بھائیں یہی رکھنا میں دس روپے تم کو دوں گا ابھی نماز پڑھ کر آتا ہوں ہم نے کیا کر دیا اس سے کھول کر لیا وعدہ کر لیا اب مان لو ہم اندر لیٹ ہو گئے اور وہ بکھاری سمجھا رہے اسے ہی بول دیا ہوگا چلو میں تو چلا جاؤں اب وہ چلا گیا آپ کو نہیں ملا لیکن آپ نے وعدہ کر لیا آپ کو اس کو دھونکے دینا پڑے گا نہیں ملا تو یہ نقصان ہوگا تو ہمیشہ نیت آپ جا رہے ہیں تو آپ ارادہ کر کے جائیں کہ چلو میں اس کو واپس آ کر دوں گا اگر وہ نہیں ملا تو آپ نے دوسرے کو دے دیا آپ کا کام ہوگی لیکن اگر بول کر جائیں گے کول قرار تو پھر وعدہ ہو جاتا ہے تو نیت جو ہے دل کے ارادوں کو جو ہے کہا جاتا ہے تو روزے کی نیت ہم کو جو ہے سوئے جب سے کریں یا پھر سہری سے پہلے پہلے اس کی نیت ہم کو کر لینی چاہیے